بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں تاریخ اسمائی ساگر آپ کو خیدد میں کچھ ایک گزارشات کے ساتھ ناظرین انٹیلیجنس کے کھیل میں کوریئر کا کردار بہت تیم ہوتا ہے کوریئر کسی کہتے ہیں جو کسی بھی ایجنٹ کو سرحد عبور کروا کے ایک محفوظ مقام تک چھوڑ کر آتا ہے اور جب وہ ایجنٹ اپنا مشن مکمل کر لے تو پھر اس کو کسی اور محفوظ مقام سے واپس اپنے ملک میں لے کر آتا ہے یہ بڑا ہی نہ جان جوکوں کا اور بڑا یعنی دل و دماغ کی مضبوطی اور آساب کی مضبوطی کا کھیل ہے یہ کوریئر جو ہوتے ہیں یہ ہوتے تو انپڑ ہیں زیادہ تر مطلب اتنے نہیں اور سرحدی لکھوں کے رہنے والے ہوتے ہیں یہ وہ لوگ ہوتے ہیں اثر میں جو بارڈر کے بیٹی ہوتے ہیں یعنی ان کو اپنے سرحد کے ساتھ ساتھ جو دیہات ہوتے ہیں اچھا علم ہوتا ہے کسی وجہ سے کہ یہ کونسا راستہ محفوظ ہے کونسا انہوں نے گزرگاہ اختیار کرنی ہے ادھر سے جانا ہے ادھر سے جانا ہے اور کن راتوں میں سفر کرنا ہے چاند کی جو ہوتی ہیں کن راتوں میں سفر نہیں کرنا کن راتوں میں کتنے وجہ سے کتنے وجہ تک کرنا ہے کتنے سے کتنے مجدہ کرنا ہے میں آپ کو آج ایک ایسے شخص کی کہانی سنا رہا ہوں خدا کی قسم اگر اس قوم میں کیسے کیسے اللہ نے ہیرے ایسے پیدا نہ کی ہوتے تو سب آج ہم تباہ و برباد ہو گئے ہوتے جو لوگ نارو والی یا اس کے شکر کر کے رہنے والے ہیں انہیں یاد ہوگا کہ ایک یہاں بہت گاؤں ہیں چھوٹا سا گاؤں ہیں اس کا نام ہے کونے کونے کی مشہوری کیوں ہے کونہ کی مشہوری ہے ایک شخص کی وجہ سے جس کا نام تھا لال لال فورٹیز اور ففٹیز کا بہت بڑا ڈکیت تھا ایک لیکن وہ لال وہ بندہ تھا جس پہ یعنی یہ جو فوک پنجابی جسے ہم کہتے ہیں نا یہ بنے جیسے جگہ ہے بنا ہوا جیسے اس طرح کے لال پر بھی اس زمانے میں اس کی بہادی کی یعنی گھیت جو آنا گائے جاتے ہیں آج بھی مثلا مجھے یاد آرہا ہے ایک لائن پیری بیڑیاں پورسدہ پیرا تیسائی والو گئی چلنی لالوے روندے چھٹ گیاں کونے آدھے بالوے یہ بہت لمبی نظم ہے جو لوگ وہاں جو دہاتوں کے جو فنکار ہوتے ہیں نا وہ نسل در نسل اس کو یاد رکھتے ہیں اور مفتر مواقع پر سناتے ہیں لال جب کوجا پولیس گرفتار کر کے لے جاتی تھی تو کہتے ہیں کہ ایدگر کے دہاتوں کے لوگ رویہ کرتے تھے کیونکہ وہ روایتی جو ہماری اس کی ہسٹری کے ہوتی ہے نا پنجابیوں کے ہسٹری کے روایتی جو ڈاکو وہ ان میں سے ایک تھا جو امیروں کو لوٹ کے غریبوں کو غریبوں کو شاد و آواز کرتا تھا مجھے اور ایک اس کا ریلیٹیٹی شیر یاد آ رہا ہے کہ جو دھماریا ننگل بیچ ڈاکا بدرو دلیپے نے ہیران تلیخیاں نہیں موڑیاں تک دی رہاں یہ بدرو اور دلیپا بھی اس کے نزدیکی ناروال کے علاقے کے بہت بڑے اس زمانے کے ڈکیت تھے انگریزوں کے زمانے کے جن کے باتیں سنا رہا ہوں میں اچھا یہ دللہ اس کا لال کا جو بھانجا ہے اس کا نام اس کا نام تھا دللہ یعنی اب دللہ نام ہوگا تو ایلیانس دللہ دللہ کوریئر تھا میری اس سے ملاقات جو ہے وہ عمرسل جیل میں ہوئی تھی دللہ کے مطلق یہ کہا جاتا ہے کہ وہ ایک عجیب غریب قسم کا یعنی بہادر انسان تھا آپ یقین کریں ایک مرتبہ جیل کے دورے کے دوران دورہ جیل کا یہ ہوتا ہے کہ جو جیل کا سوپر ٹینڈ اور ڈیپٹی سوپر ٹینڈ وغیرے ہیں یا کوفسر بار سے آیا تو ہمیں وہ سنجا سنوار کے سیلوں میں کھڑے کر دیتے ہیں ایسے کر کے کھڑے ہونے ہوتا ہے آنگے بسترے باندھ کے رکھی ہوتے ہیں وہ دورہ کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ اس کا کیا مسئلہ ہے یہ کیا ہے اس کا کیس کیا ہے یہی کاروائی ہوتی ہے ایک ہندو سوپر ٹینڈ نے جب وہ اس طرح دورہ کر رہا تھا تو دللہ بھی میرے ساتھ ہی کھڑا ہوا تھا اس کے سیل میں میں باندھتا چار چار پانچ پانچ لوگوں کو اس کے سیل میں باندھ کر دیتے تھے اس نے اس کو دللے کو گالی دے دی بس اس کے موں سے گالی ریک نکلنے کی دیر تھی دللے نے کوئی بیس ہزار گالیاں جواب میں دے دی بدماشوں میں جو روایتی بدماش ہیں ایک بات یاد رکھی ہے مشہور ہے کہ تھانے دی ہاں تے جیل دی نا دونوں بہت ماری ہوتی ہیں تھانے کی ہاں کا مطلب یہ ہے فرض کہ کسی بندے نے پہلی مرتبہ چوری کی ہے پولیس والے کا طریقہ ہے واردات یہ ہوتا ہے کہ جب وہ اس کو پکڑ کر لاتے ہیں تو آتے ایک لمبی پھینٹی لگا دیتے ہیں پانچ چاہ بندے مار مار کے اس کو اس کے بعد اس کو پھینک دیں گے حوالات میں تھوڑی دیر بعد ایک بندہ آئے گا بڑا شریف سا بنا ہوا بڑا سا بندہ تھی چادر لیے ہوگی اس کو اوے فلانیاں اور تین شرم نہیں آن دی اوے تو نیک مہاباب دا بچے ہیں اور تو کس کا مجھ پہنگی ہے نہ بدماشاں نہ مل کے تو چوریاں کرنے کیاں فلانیاں گھر میں ہے ٹیم کا وہ بندہ جس نے پہلی مرتبہ کی ہے چوری آتے پھینٹی پڑ گیاں ویسے گو رہا ہوا ہے وہ اس کو کہہ گا نہیں مجھ ماف کر دو مجھ ماف کر دو میں آندھا نہیں کروں گا یا نہیں کر یہ بندہ اس کو کہے گا چلی ٹھیک ہے میں گل کرنا ہے خبردار جا آج تو بات میں نہیں ہوں کچھ کرنا میں تیرے پیو دے مون ہوں تیرے فلانے مون ہوں تیرے ٹیم کے دونوں کرنا پی ہیں وہ اس کو چناب کہے گا ٹھیک ہے چل منشی صاحب کو چلنے ہے اس کو لے کے منشی صاحب کے پاس پہنچیں گے جس نے ایک پہلے سے بیان لکھ کے رکھا ہوتا ہے وہ بیان یہ ہوتا ہے جس میں بندہ کہتا ہے کہ میں بڑا گریب آدمی ہوں میں نے کبھی غلط کام نہیں کیا فلان فلان جو میرے ساتھ شامل تھے یہ مجھے ورگلا کر لے گئے تو انہوں نے فلان لکھے سے کسی کی بینز کھولیاں چھوڑیاں چھوڑیاں گاڑی چھوڑیاں دکیتی کی کچھ بھی کیا وہ جرم کا اطلاف تو مجھے اس کو پوچھتا ہے دو ٹاوٹنوں کے سامنے جو وہاں بیٹھے ہوئے صحیح بیان ہے وہ کہتا ہے اس نے مجھے تو مجھے کچھ نہیں کیا اس کے گھوٹھے لگوایایا گا سین کرائے گا دو گھوٹھے لگایا گا سین کروائے گا اب ہر بندہ آپ نے اپنے اپنے رستے اور یہ بندہ ویالات کی طرف جا رہا ہے تو پیچھے سے دو تین اس کو بندے مانا ان کیوں ہے ان کیوں ہے ان کو ہے ماما ایدہ دسانوں پتا سی اوہ جنہی فلان چوریوں اوہ جنہی دستوں کی کتا سی اب ہوگا یہ تھانے میں پہلی چوری پہاں کرنے سے جتنی پرانیاں ناملوم چوریوں کی اس میں اس کو شاملے شاملے تفتیش کر لیں گے اور بچارہ ساری زندگی اپنی زمانتیں کرا تا رہے گا جیل کی نا ہی ہوتی ہے جیل میں جیسے آپ نے کوئی بدماشی کی ویرے آگے یا کچھ کیا تو پندرہ بیس بندے جو آپ کو مل کے ڈنڈوں سے مارنا شروع کرتے ہیں اور بے رحمی سے ماریں گے ہڈی پسلی توڑ دیں گے کیونکہ آپ مر بھی جائیں نا تو وہ جیل کے اندر کی موجودوں کی بار تو کچھ کو پتا نہیں ہے ان دلے کو اس طرح دیواناوار مارنا شروع کیا کرنا شروع کیا وقت گزرتا رہا دلے نے اپنا سرسلہ نہیں روکا گالیوں کا ماں کیجئے اس نے اپنا سرسلہ چاہیے رکھا دلے کو پکڑ کے جراب بند کر دیا گیا چکیوں میں چکی مین کے جو ایک سیل علیدہ بنے ہوتے ہیں جہاں پہ ایسے جو گنڈے قسم کے ہوتے ہیں لوگ ان کو رکھتے ہیں قصہ مختصر یہ ہے آپ یقین کریں کہ جو ہم مسلمان قیدی تھے ہم نے کوئی سو بندے نے اس کی مندس سماجت کی سپرڈنٹ کے کہنے پہ تو ساتھ سپرڈنٹ جیل کا جو چھوٹا عملہ تھا اس نے جا کے مافیو مانگی اس کے بعد وہ چپ گا نے تو اس کے موہ پہ گندگی باندھی تھی انہوں نے اس کو جو بھی کر سکتے تھے کیا اس کے ساتھ دلار تار کر کے بیٹھا شیر کا بچہ دلے کے مطلق مجھے ان کے ایک دوسرے جو ساتھی تھے انہوں نے بتایا کہ انیس سو پینسٹھ میں جب انڈیا نے سیالکوڑ کی طرف منا کرنا تھا اچھا یہ جو کوریئر ہوتے ہیں یہ میں نے آپ کو بتایا بہت یہ مطلب اصل تو یہ انسنگ ہیروں ہیں آپ اگر مانے یا نہ مانے ان کو تھوڑی بہتی ادھر سے کچھ چیز انڈیا لے جانے والی افہین وغیرہ ادھر سے لے جاتی ہیں ادھر سے پارا وغیرہ اس وقت تو یہ آیا کرتا تھا اس طرح لچیاں ہوتی ہیں یہ چیزیں اب مجھے نہیں پتا کیا ہوتا ہے دلے کو یہ مشن دیا گیا ہے کہ سرحد پار جاؤ اور دیکھو جا کر کہ یہاں جو یہ مومنٹ ہو یا ٹینک وغیرہ آ رہے ہیں ان پر کونسا یا جو سپائی یا فوج والے کھڑے ہیں ان کے اوپر نشان کونسا ان کا لگا ہوا ہے اچھا یہ ہوتا ہے طریقہ کہ وہ نا جب آپ بتاتے ہیں ان کو آگئی برچی کا نشان تھا یا فلانا نشان تھا تو ان کو پتا لگ جد ہے کونسی ریجمنٹ ہے اس ریجمنٹ کو کس لیے لائے گیا ہے کس سینٹر سے آئی ہے یہ پھر آگے حکمت حملی ادھر تیہ کرتے ہیں وہ یہ آرٹ ہے سارا پورا عمومن ایک کوریئر کو یہی کام دیا جاتا ہے کہ جب تم اپنے ایجنٹ کو چھوڑ کے آگے تو دیکھنا واپسی ہوئے سارت کے پاس کیا کیا آرمی کی مومنٹ ہے اور ان کے نشان کیا آیا یہاں پہ جو ہوتا ہے ان کا دولے کو انہوں نے کہا کہ جب دیکھ کے آؤ ادھر دولہ کو بڑھ رکے قریباً ایک کلو میٹر اندر گیا تو اس نے دیکھا کہ کچھے را انیس سو پینسٹھ میں تو آپ کو پچھا کوئی سڑا سڑک نہیں ہوتی تھی وہاں کہ وہاں سے ایک ملٹری پولس کا سپائی کھڑا ہے موٹر سیکل پر تو وہ یہ ہوتا ہے کہ جہاں کنوائے گزرتا ہے نا یہ ڈپلائے کرنے انہیں کے لئے آگے تو وہاں ملٹری پولیس جو کمانڈ سمال لیتی ہے ان کا راستہ کرنے کے لئے کچھ کرنے کے لئے دیاد کے پاس جہاں سے گزر رہا تھا کچھے رستے سے تو وہ کھڑا تھا جب وہ ایک ٹرک گزر گیا دولہ ساڑھے چھے فوٹ ماشاءاللہ اس کا قد تھا کیا جوان تھا دولہ جناب آگے گیا اس نے جا کے تو اس بندے کو دو ماری ہیں جہاں بھی ان کا طریقہ تھا اس کو بیوش کیا کنتے پہ ڈال کے ایک کلو میٹر سے زیادہ پھر چل کے پاکستان آیا اور آگے تو اپنے افسر کے آگے اس کو پھینک دیا اس نے کہا اس سے پوچھ لو مجھے تو کچھ زیادہ سمجھ نہیں ہے کیا یہاں لوگ تھے کیا آپ کو بتاؤں دولے کو اچھا ان کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے انڈیا کا انڈیا انٹریلیجنس کا جس پہ جسور شیفہ کیس بناتے ہیں اس پہ ایکٹ لگاتے ہیں لیکن اس کو ٹرائل کبھی نہیں کرتے کیونکہ ان کو پتا ہوتا ہے کہ عدالت کو وہ ثبوت دے ہی نہیں سکتے چب فرض کیا ایک بندے نے مار کھاتے ہوئے جان پچانے کے لئے کلا کرتے ہیں میں نے جہاد بھی تباہ کیا تھا میں نے آپ کا فلانا بھی تباہ کیا تھا میں نے فلانا بھی کیا تھا لیکن کوٹ یہ ہے تو کہے گی نا کہ میں کیا تھا تو کچھ ثبوت تو دو ہو کیسے کیا تھا یہ دلہ پچارہ پچھلے پانچ چھے ساتھ سے کہہ تھا اور دیکھنا کیسے مارے بھی کھا رہا تھا اور پاکستان نہیں کہہ دی نا کوئی پوچھنے والا اس مرد بہت دلہ کو ڈیڑھ سال کی قید پتہ نہیں کوئی سیکرچوری یا بھینچوری کا عظام میں لے کر آیا تھا اور اب ہوتا یہ تھا کہ جیسے قید ختم ہوتی تھی ایک دن پہلے پولیس آ کے لے جاتی تھی ان کو اور وہ اس پہ نیا مقدمہ ڈال کے آٹھ دس دن کے بعد پھر جیل میں اس کا جدوشہ رمان پہ اس کو جمعہ کرا دیتے تھے یہ سے اس میں چلتا رہتا تھا دلے نے اپنی رہی سے پنہ سونہ دن پہلے اچانک ایک ڈراما شروع کر دیا جیل میں اس نے کہا کہ مجھے تو نظر ہی نہیں آتا شام کو اب جنابوں جیل میں کیا ہوتا ہے ایسپرو دی دی ڈیسپرین دی دی آنکھوں میں نہیں آتا تو کہتے ہیں جنہ میں جا اندہوں میں کیا ہے چونہ پنہ دن بھائی بھائی پولیس کے پلے ڈالیں گے اور جان چھٹائیں گے اس سے پانچے دن کے بعد دلے کو دیر میں بھی نظر آنا بند ہو گیا قریب اندہ ہی بھائی بھائی بیٹھ گیا اب بڑا اسٹیبلش کر دیا اس نے واقعی اس بات کو پولیس آئی جناب جا بھائی کہ ایک دن پہلے اس کو لے کر تو جو بینیشڑیوں اتار کر رہے جاتے ہیں نا تھانے میں تو وہاں لے گئے تو جا کے اپنی حوالات میں بند کر دیا کہ اب اس کو یہ ان کی روٹین تھی یہ آٹھ دا سن کے بعد اس کے نیا کو کیس ڈالیں گے پھر جوڈیشل ہمارٹ پہ بھی دیں گے وہاں جاں گئے ہیں تو انہوں نے تھانے دا آپ کو پتہ وہاں تھانوں کا جو ہے نا یہی مسئلہ ہے جو پاکستان میں تھانوں کا ہوتا ہے کہ جو حوال آتی ہے اس کو کھانا کھانا سے کھلائیں اگر غریب ہے تو ان کو تو غریبوں کو پولیس والوں کو پیسے ملتے کوئی نہیں یہ ہے کہ امیر بندہ پکڑا گیا اس کی ملک آتا ہے کہ اس کیا کھانا جو ہے ان کو بھی غریبوں کو دے دیا یا اس سے پیسے پسے لے گئے خرچہ پہلے سے کہاں کرتے ہیں وہ تو کاغذ جس پہ رپورٹ دیکھنی درخواست دیکھنی ہے وہ بزار سے اسی سے منگواتے ہیں بچارے سے وہاں ایک تنہتر خان قسم کا سکھ تھانے دار تو اس نے جو دیکھا اس کو دلے کو بیسے ایک بندہ آندہ سا بیٹھا اس نے کہا ہے یہ کون ہے انہوں نے کہا یہ دلے یہ کیس سرکار پانے ہیں دنما تے فرانہ ٹیم کہا یہ وہ اس نے کہا یہ ساڑھا جوائی لگ دے یہ وہ کام کرو انہوں نے کہا جی اچھا آگو تا بڑا تھانا تھا رامباگ تھانا ہے وہاں عمر صلی اللہ میں تو اس کو دلے کو انہوں نے کہا چلو یہ ہٹرہ امینیت تھی کرنی پوچا پھڑتے پوچا لا سارے پوچا میں یہ کہ ایک ٹاٹ ہوتا ہے بہت بڑا کا ٹاٹ ہوتا ہے اس کو گھیلہ کر کے تو کچھے فرش اس زمانے میں 1965 کے بات کر رہا ہوں وہ پھیلتے ہیں اس پر وہ ایک طرح کا پوچا ہو جاتا ہے وہ صبح سے شام تک اس سے کبھی پوچا لا کبھی یہ فلانی جی صاف کر کبھی یہ صاف کر دوسرے دن دلالہ ان کو بھی پوچا بھی لگا گیا صفائیہ بھی کر گیا اس کو چھوڑ دیتے تھے کام پہ اور شان کو بند کرتے تھے اولاس میں کسی کوئی اسے ٹانگیں اپنی دبا رہا ہے کوئی اس کے سرس کی مالش کرا رہا ہے کوئی یہ کر رہا ہے کوئی وہ کر رہا ہے کوئی کہتا میری کپڑے تو دے یہ کر دے وہ کر دے دلالہ کر رہا ہے سارا کوئی تیسرے ایک دن جرائے دلالہ غیب اب وہ شام دلالہ کتھے گیا دلالہ کتھے گیا گھپ پیکشنا اور سارے سارے کھپڑ گی دلالہ ان کو پوچھا لگا کے واپس پاکستان پہنچ گیا جب میں نے آکر آیا تو میں نے میری اس سے مولا کہا تو بہت بیمار ہو گیا تھا بچارہ اتنی مار کھانے کے بعد کیا جسم باقی رہ جاتا ہے یہ تو ہم ڈھیٹ لوگ ہیں بے شرم ہیں جو آس تک اس طرح کی شکل لے کے بیٹھے ہیں دلالہ کہ میں نے یہاں ہمیوں اسپطال میں کچھ عرصہ علاج کرایا تھوڑی سیت ہوئی اپنے گھو چلا گیا پندہ بیس روز کے بعد اس کے بیٹے کا فون آیا کہ ابباجی فوت ہو گیا ناظرین ایسے کئی انسنگ ہیرو کئی گمنام ہیرو جو ان دیاتوں کے رہنے والے تھے ان کی کہانیاں میں آپ کو تاریخ کی امانت سمجھ کے سناتا رہوں گا یہ وہ لوگ تھے جو آپ کی آنکھیں بن کے دشمن کے درمیان پھیرتے تھے اور جن کے کارنام میں کبھی آپ تک نہیں پہنچیں گے کہیں یہ جی ایس کیو کی فائلوں میں دفن ہوں گے میں آپ کو ایسے گمنام ہیروز کی کہانیاں انشاءاللہ سناتا رہوں گا میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں شیئر کریں اور اس کو اپنے احباب میں بھی شیئر کریں تاکہ آنے والے نسلوں کو موجود ہو کہ یہ ملک ایسے ہی قیم دیم نہیں ہے اس کی بنیادوں میں بہت سا خون شامل ہے پوما لینے للبراغ